میں نہیں کسی سے ڈرتا یہ فیرلیسنس نہیں ہے یہ بڑا مس کانسیپٹ ہے میں بہت موہ کے اوپر کہہ دیتا ہوں اس سے زیادہ سٹوپڈ بات کوئی نہیں ہو سکتی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا بھائی صاحب پھر آپ کا کریکٹر کیا وہ بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کچھ لوگا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا بھائی صاحب آپ کا کیا کریکٹر ہوا میں صرف اچھی بات برداشت کرتا ہوں آپ کیا برداشت کرتے ہیں بھائی جن برداشت کا تو مطلب ہی ہے کہ جو غلط ہوتی وہ برداشت کرنی ہوتی ہے تو یہ انتہائی سٹوپڈیٹی ہوتی ہے یہ کہنا سوری فور یوزنگ دس ورڈ کہ میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتا میں تو بات کو موہ کے اوپر کہہ دیتا ہوں یہ ساری مس کانسیپشنز ہیں پلیز یاد رکھئے گا سچ بولنے کا حکم ہے اپنے بارے میں ہاں میں بات نہیں دل میں رکھتا اس کا مطلب میں اپنے عیب آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہتا کہ میں جو پتا ہے تمہاراں تم کیا کرتے ہو رات کو جو تم مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جو تم یہ فلان بھی کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ اس کو پتا ہے نا یہ سوتے ہوں گے رات کو مجھے پتا ہے تو اس لیے یاد رکھئے ایک بہت مینہ عجیب سی بات کرنے لگا ہوں اور اس میں اگر کوئی ایسا ابجیکشنبل ورڈ آئے تو میں خاص طور پر اپنی یہ بیٹیوں سے بہنوں سے یہ میں نے پڑھا کہیں دوسروں کے بارے میں سچ ہے نا اس کا برملہ اظہار کرنا توائف کا سچ ہے کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے کہتی ہے میں شیخ صاحب دا بھی میں نے پتا ہے ملک صاحب دا بھی میں نے پتا ہے خان صاحب نو بھی میں جان دی ہیں حاجی صاحب بھی جڑے بڑے ہوئے نے میں نے پتا ہے تو لوگوں کے سچوں کو بتانے توائف کا سچ ہے اور اپنے بارے میں سچ بتانا یہ نبوی سچ ہے تو ہمیں غلط کسی نے یہ پڑھائی ہے پٹی کہ میں نہیں دل میں بات رکھتا میں سچ بتا دیتا ہوں دوسروں کے بارے میں یہ ہے پردہ پوشی کرنا صرف دو جگوں پر سچ بولنے کی اجازت ہے شریعت اور پر صرف دو جگوں پر اگر آپ سے کوئی پوچھے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے ایسے سچ بولنے کی دوسروں کے بارے میں سچ بولنے کی پبلکلی اجازت یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے ان کے ساتھ تو یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کو سچ بتا رہا چاہیے دوسرا میں نے اس کے ساتھ بزنس کرنا ہے بس تیسری باتوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ فلان صاحب کو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے this is یہ نبوی حکم کے خلاف ہے ہاں اپنے بارے میں سب کو بتاتے پھر نہ کہ بھائی صاحب آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں میں ایسا آدمی نہیں ہوں ایسا نہیں آپ نے جو کہا ہے بڑی مہربانی آپ کی لیکن میں honestly ایسا نہیں ہوں یہ ہے سچ یہ misconception ہے اور اسی طریقے سے میں غلط بات برداشت نہیں کرتا یہ بھی misconception ہے آپ نے برداشتی غلط کرنی ہوتی ہے سچ تو خود بخود برداشتی سچ کو برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی سچ بات تو خود بخود ہی آپ کی penitable ہوتی ہے وہ تو acceptable ہوتی ہے جو برداشت کرنے والی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ سخت بات بری بات ہی برداشت کرنی ہوتی ہے اسی سے نتیجہ چیز نکلتا ہے بری بات کے برداشت کرنے سے لوگ influence ہوتے ہیں اچھی بات کے برداشت کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ego کی تسکین کے